موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں کہ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض علماء اکرام جب نماز پڑھتے ہیں اور تشہد میں بیٹھتے ہیں تو جب اشہد وال لا الہ الا اللہ پر پہنچتے ہیں تو اپنی انگلی کو کھڑا کر دیتے ہیں شہادت والی انگلی کو اس کے بعد یعنی حرکت دیتے ہیں اس کے بعد جب لا الہ الا اللہ میں جب اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تو چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑنے کے بعد بجائے اس کے کہ سارا کے سارا ہاتھ ساری انگلیاں انگوٹھا یہ سیدھی ران پر بچھا لیں تو سیدھے ہاتھ کی یہ جو شہادت والی انگلی ہوتی ہے وہ تو بچھا دیتے ہیں لیکن یہ جو اس کے برابر والی انگلی ہوتی ہے اور انگوٹھا اس کا ایک حلقہ دائرہ بنا لیتے ہیں اور شہادت والی انگلی بچھا دیتے ہیں تو یہ بات میں نے بعض علماء کے دیکھی ہے وہ اس طرح کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے ہیں تو جو کرتے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے آج اس پر بات کر لیتے ہیں جو کرتے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ تشہد میں اشہد واللا الہ الا اللہ کہتے ہوئے شہادت کی انگلی کو لا پر تو اٹھایا جاتا ہے پر الا پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس زمن میں بہت سی حدیث ہیں ان میں سے ایک حدیث آج آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں جاکہ بات مختصر ہو سمجھ میں بھی آ جائے حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں وَقَبَطَ سِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلَقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَا كَذَا وَحَلَّقَ بِشْرُ الْإِبْحَامُ وَالْوُسْطَى وَأَشَارُ بِالسَّبَابَ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو انگلیاں یعنی کہ چھوٹی اور اس سے متصل لگی ہوئی جو انگلی ہے اس کو بند کر دیا وَقَبَضَ سِنْتَيْنِ اور اس کے بعد کیا کیا اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنایا وَحَلَّقَ حَلَقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ اور میں نے ان کو اس طرح اشارہ کرتے ہوئے دیکھا کہ پھر بشر نے انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے حلقہ بنایا اور انگوشت شہادت سے اشارہ کیا تو سننے ابی دعوت کی یہ روایت آگئی اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہے اشارہ میں انگلی کا نہ ہلانے کے زمن میں حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشہد پڑھتے تو انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور اسے حرکت دیتے نہیں رہتے تھے یعنی ایک دفعہ تو اسے اٹھاتے تھے لیکن مسلسل حرکت نہیں دیتے تھے تو یہ بھی سننے ابی دعوت کی روایت آگئی اچھا پھر اسی طرح حضرت عاصم بن کولیب سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے وہ اپنے دادا حضرت شہاب بن مجنون سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس داخل ہوا آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ کا بائیں ہاتھ بائیں ران پر اور دائیں ہاتھ دائیں ران پر رکھا ہوا تھا آپ نے انگلیوں کو بند اور اپنی انگشت شہادت کو پھیلا رکھا تھا یعنی کہ یہ جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے نا فارسی میں انگشت کہتے ہیں اردو میں بھی انگشت کہتے ہیں بعض مشکل اردو میں تو اس کو پھیلا رکھا تھا یعنی کہ اور آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے یعنی کہ باقی انگلیوں کو تو بند کیا تھا باقی انگلی جب بند ہوگی انگوٹے کے ساتھ تو کیا ہوگا جیسے پچھلی روایت میں آئے تھا دائرہ بنے گا اور یہ جو انگشت اسے کھڑا کیا تھا نا پہلے شہادت والی انگلی کو اسے پھر بچھا لیا ٹھیک ہوگی بات اور یہ دعا پڑھ رہے تھے پھر یا مقلب القلوب ثبت قلب علا دینکا کہ اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما تو یہ ترمیزی شریف کی روایت آگئی تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی یہ عمل ثابت ہے جسے علماء اکرام کرتے ہیں اور سنن ابی دعود اور سنن تربزی کی یہ روایات ہیں تو اب جو لوگ اس سے مختلف فعل کرتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی حدیثیں ہوں گی اللہ علم و بس ثباب تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں یہ آلہ اور اولہ کے مسئلے ہوتے ہیں اب ہمارے ہاں ایک عجیف سا کلچر پیدا ہو گیا لوگ سوالات بھی لکھ کے بھیجتے ہیں بھئی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی نماز میں فرق ہے نماز میں فرق نہیں ہے میرا بھائی نماز میں فرق پتا ہے کس کو بولتے ہیں کہ ایک امام کہے کہ دن میں پانچ نمازیں ہیں اور ایک کہے کہ چار ہیں اچھا ایک کہے کہ پانچ نمازیں تو ہیں پر مغرب کی دو رکعت پڑوں گا کوئی کہتا ہے مغرب کی دو رکعت فرزیں کوئی کہتا ہے کہ دن میں پانچ سے کم یا زائد نمازیں فرزیں کوئی نہیں کہتا نا تو معلوم یہ ہوا کہ نمازوں میں اختلاف نہیں ہے نمازیں سب کے ہاں اتنی ہی ہیں پڑھنے کا طریقہ بھی اس میں تھوڑا بہت ادھر ادھر آلہ اور اولہ میں اختلاف ہو گیا کہ بھئی شہادت کی انگلی کے مسئلے میں ہو گیا آمین بسر یا آمین بلجہر میں اختلاف ہو گیا کہ بھئی زور سے پڑھیں گے آہستہ پڑھیں گے اچھا بسم اللہ زور سے پڑھیں گے آہستہ پڑھیں گے فاتحہ کے ساتھ رفعہ دین کریں گے یا نہیں کریں گے یہ آلہ اور اولہ کے مسئلے تم نے جھگڑا بنا لیا ایسے کیوں؟ کیونکہ آپ نے سنا ہی جھگڑے والے مولویوں کو ہے یا وہ لوگ جو مولوی نہیں ہیں لیکن جھگڑے کی باتیں ہی کرتے ہیں یہ کیوں اور وہ کیوں اور فلانہ کیوں جن کو سارا وقت ایک ہی چیز چڑھی رہتی ہے ہم کھیک باقی سارے غلط استغفراللہ العظیم یعنی کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے بہرحال کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ ماذ اللہ یہ جو طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں یہ تو سنت سے ثابت ہے اور دوسرے لوگ جو طریقے سے پڑھ رہے ہیں وہ ثابت نہیں ہیں اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے ان مسئلوں میں امت کو فسادیا ہے اب لوگ اسی میں جھگڑتے رہتے ہیں اور جب کوئی اس طرح کے جھگڑوں میں امت کو جھگڑوا دے اور فسادے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہ ہوگا یعنی اسے خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ کچھ حدیثیں اگر تم نے پڑھ لی ہیں تو اس کے علاوہ اور حدیثیں بھی تو ہیں لیکن اب کیا کریں اب عقل پہ پردے پڑھے ہو یا عقل پر ایتعصف پڑھا ہو کہ بس میں ٹھیک ہوں اور سارے غلط ہیں تو پھر یہ جہالت ہوتی ہے اور لوگ پھر پڑھے لکھے تو آگے ہوتی نہیں انہوں نے تو انہی پہ تک کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی حدیث میں یہ آیا ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید حدیث میں یہ ہی آیا ہے آگے لوگ بھی تو ماشاءاللہ ہوتے ہیں تو یہ ذمہ داری ہے وعیزین کی تربیت کرنے والے اساتذہ کی کہ وہ کہیں ہیں کہ بھائی دیکھو یہ طریقہ بھی حدیث میں آتا ہے اور اس کے علاوہ طریقے بھی حدیث میں آتے ہیں ہم اس طریقے پر کاربند ہیں تمہارے دوسرے مسلمان بھائی جو فلا فقہ کو فالو کرتے ہیں ان کے ہاں یہ مسئلہ یوں ہے تو تم اعتراض نہ کرنا معترض نہ بننا اسے لڑائی جھگڑے اور فساد کا آج مسئلہ کیا ہے کوئی رفض ہے یدین پہ لڑنا ہے کوئی ٹانگیں کتنی کھولنی ہیں لڑنا ہے کوئی نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے اس پہ جھگڑے ہو رہے ہیں کوئی آمین بسر آمین بالجہر پہ لگڑے کر رہا ہے یعنی ایک عجیب ماحول بنا کے رکھا ہے یہ پہلے نہیں ہوتے تھے مسئلے یہ مسئلے جو اٹھاتے ہیں نا ان کے گریبانوں کو پکڑ کے انہیں ممبروں سے اتار کے مسجدوں سے نکال دینا چاہیے لٹرلی انہوں نے اتنا الجھا دیا ہے امت کو اتنا الجھا دیا ہے امت کو کہ جس کی کوئی حد نہیں کہ ان کی عقل شریف میں جو آ گیا ہے ان کے طریقے میں جو بات آ گئی ہے اس کے علاوہ کوئی بات ٹھیک ہی نہیں سمجھتے خدا کا خوف کرو یار کن مسئلوں میں تم نے امت کو فسا دیا ہے اور یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ لوگ اسی میں پڑے ہوئے ہیں اس سے نکلتے ہی نہیں یا یہ بھی ان کا ایک طریقہ ہوگا کہ اسی میں فسا کے رکھو اس سے نکلیں گے تو کچھ اور سوچیں گے نا ان کو سوچ نہیں نہ دو ان کو اسی میں فسا کے رکھو اسی میں علچتے رہے نہ علم کی طرف رقبت ہے نہ شغف ہے بس خر دماغی ہے اور کچھ نہیں ہے بس میں کا بخار ہے سب پر سارے میں کی گھوڑوں پر چڑے ہوئے ہیں کہ بس میں ٹھیک ہوں اللہ اکبر نہ حلم ہے نہ بردباری ہے نہ عدب ہے نہ لحاظ ہے جن مدارس سے پڑھ کے نکلے ہیں جن علماء کے فیوز و برکات سے علم حاصل کیے ہیں اب انہی پر اپنے مو کھول کے زبانیں نکالتے پھرتے ہیں ایسے ایسے لوگ ہیں استغفراللہ العظیم اب میں اور کیا بولوں یہ درس ایسا ہے اس پر میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا ہے اس پر پھر کبھی بات کروں گا لیکن آپ بھی ان مسئلوں سے تعارض نہ کیا کریں نہ الجا کریں اور نہ ایسی بحثوں میں پڑھا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی